جائیدادوں کی خرید و فروخت پر تگڑے ٹیکس کا نفاظ فیصلہ بات ڈیویجن سمیت 12 شہروں میں پروپٹی ویلویشن 80 فیصد تک اضافہ نئے قیمتوں کا اطلاق رہائشی کمرشل اور سنتی پروپٹیز پر یکم نومبر سے ہوگا پروپٹی ویلویشن کی شرح میں اضافے سے ایف بی آر کو ریلیف اور خرید و فروخت کرنے والوں کو مزید ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے 328 ارب روپے حکومت کے پاس پھنس گئے ایکسپورٹرز نے برامدہ برہانے کے لیے ریفرنس مانگ لیے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز اسسییشن نے حکومت کو درجن و خط لکھ دیے کسان کا نہیں ہے کوئی پرسان حال کسانکار سہولت کی بجائے پریشانی کا باعث بن گیا پی ایکر پر بینک ہزار روپے کٹوٹی کرنے لگا خریداری پر پونے دو فیصد اضافی ٹیکس بھی آئیت کر دیا مہنگائی کا نیا ریلا گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں ایک ماہ میں دوسری بار اضافہ گھی اسی روپے کلو تک مہنگا چار سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچا شہری پریشان کہتے ہیں بل بھریں کھانا پورا کریں یا بچے پڑھائیں حکومت سب سے ری ختم کرنے کے بعد یوٹلیٹی سٹور کی سہولت بھی چھیننے لگی چنیوٹ میں محلہ غفور آباد کا یوٹلیٹی سٹور بند کر دیا گیا مکین پریشان کہا عوام سے معمولی ریلیف بھی چھیننے جا رہا ہے پاور لومز پر کڑا وقت مزدور کے لیے دو وقت کا کھانا بھی مشکل پاور لومز مالکان میر شفٹ بھی آتھ گھنٹے کی کر دی مطادر سیکٹرز پر پہلے ہی بند پڑے مزدور دوسروں کاروبار نہ ملنے پر پاکہ کشی پر مشروع حسابہ دیویجن میں اس ماغ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگی مہمہ تحفظ محول، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز اور انتظامیہ کے اتران فیلڈ میں جانے سے گریزا حکومت کی طرف سے ماسک لگانا ضروری قرار آلود کی بڑھنے کے ساتھ جلدی امراض بھی پھیلنے لگے انتظامیہ کے فوٹو سیشنز اور کاغذی کاروائیوں کا ایک اور ثبوت ناکس اور ماحول دشمن پلاسٹک بیکس پر پابندی مہم بے نتیجہ ختم غیر میاری پلاسٹک بیکس بے در ایک استعمال ماحولیاتی آلود کی بڑھانے لگا فضائی آلود کی پر کابو پانے کمیشن ائر کوالٹی انڈیکس کی چانچ کے لیے ڈیپیٹی کمیشنر کمپلیکس فیصل آباد میں کوالٹی میٹر لگا دیا گیا آئندہ ہفتے سے مقامی سطح پر فضا کا میار پرکھا جا سکے گا فیصل آباد شہر کی اہم چہراؤں پر لگے مارڈلز خستہ حال جی ٹی ایل سٹاک میں لگے مارڈلز کی لائٹیں غائب لائٹس کی حفاظت کیلئے بنائے گئے لوہے کے شکنجے رہ گئے جھنگ ہو یا توبہ سڑک پر گاڑی نکلے تو ٹائر سلامت رہیں گارنٹی نہیں جس سڑک پر بھی جائیں کہ ٹائر سے ٹوٹی پھوٹی پائیں کب کہاں کس کا ٹائر پھٹ جائے کچھ پتہ نہیں میٹرک دوسرے سلانہ امتحانات کے نتائش کا اعلان تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں صرف 42% طلبہ کامیاب ہو سکے 19,104 طلبہ نے امتحان دیا 8,019 طلبہ کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ہوئے فیصل آباد قلیس ملزموں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے لگی حوالات میں چالی روز سے بند ملزموں کی گرفتاری نہ ڈالی گئی بیلیف سے بچنے کے لیے 155 حوالاتیوں کی عارضی بندی ڈال دی گئی عدالتی احکامات کے مسلسل حکم عدولی پر سی پی او کامیابیان آدل 5 نومبر کو طلب سیشن جج محمد عویس نے ایسے چھو تھانا مدینہ ٹاؤن کے قلاف مقدمہ درجناک یہ جانے پر طلب کیا فیصل آباد موٹر وے ایم فورٹ سے ملحقات شیاسی کنال ارازی کم قیمت پر خریدنے کا محاملہ سرکاری قیمت نہ ملنے پر مقامی افراہت نے شرمین این ایچ اے کے خلاف کیس دائر کر دیا سینیورٹ میں فیصل آباد روڈ کی تعمیر و مرمت ٹھیکے دار کا درست کارٹ کر چھوڑی کرنے لگا محکمہ جنگلات کے نارجوہ اور صدر میں دو مخلے مقدمات درش کروا دیئے آرٹوک ڈیویجن ٹرانسپر اور دنخواہوں سے کٹوسی نامنصور ٹوبر ایکسنگ محکمہ جنگلات کے ملازمین صرافائی تجاج ملازمین کا حکومت سے پولیسی پر نظر سانی کا مطالبہ ٹوبر ایکسنگ کے ڈی ایش پیو اسپتال میں پارکنگ سٹینڈ پر زائد پی سے وصول کا معاملہ پارکنگ سٹینڈ کا عملہ مریضوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا مائنی میکننو آخان درد وچھوڑے دا حال ماہوں سے بچھڑے بچے برسوں سے چائر پروٹیکشن بیوروں میں مقیم بچوں کی اداس آنکھوں میں آج بھی ماں باپ کی تلاش اور فصل آباد میں انصداد پولیو موہم کا تیسرا روز موہم کے دوسرے روز تین لاکھ سولہ ہزار نو سو پندرہ بچوں کو پولیو کے کترے پلائے گئے موسیقی